اسلام علیکم مائی وائٹی فیملی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جناب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دوپہر کی روٹین شیئر کرنے والی دوپہر کا بلکہ کھانا شیئر کریں گے ہم آپ کے ساتھ کہ ہم لوگ آج کھانے میں کیا بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے سکرین پر دیکھا کہ مٹر ہے آلو ہے اور ککر بھی چل رہا ہے تو بات تو صاف ہے نا جی انتہائی ہے کہ یہاں پر بندہ ہے جی آلو مٹر گوز اور یہاں پر ہم لوگ آٹا گوند رہے ہیں ہاں جی ایک پنجابی نہیں مثال ہے نا آٹا گوند نہیں ہیں لیڈی کیوں تو وہ والی بات ہے جی یہاں پر یہاں پر آٹا ہم لوگوں نے گوند لیا ہے گوند رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس ہوتا ہے نا وہ کنک آٹا تو جو لیڈیز ہیں خواتین وہ جانتی ہی ہیں کہ کنک کو آٹے کو گوند دیں میں بڑا جو ہے نا زور لگتا ہے بڑی مشکل سے گوند جاتا ہے اسی لیے نا میں زیادہ سارا گوند کر رکھ لیتی ہوں اور اس کی روٹی بنا کر بھی نہیں رکھی جاتی ہے بناو اور ساتھ کھاؤ کیونکہ پھر وہ اکڑ جاتی ہے خواتین کو پتہ ہوگا اس پارے میں تو دیکھیں جی آٹا ہمارا ماشاءاللہ سے گوند چکا ہے اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے جی ٹہر جائے گا اب ہم آ جاتے ہیں جی ہانڈی کی طرف دیکھیں جی ککر ہم کھوڑ رہے ہیں پیچھے دیوار کو اگنور کر دینا بلکل دیکھنا ہی نہیں ادھر لے پاسے کیونکہ وہاں سے ٹرنٹ ٹائلز گیر چکی ہیں ہماری ٹائل گیر گئی ہیں تو کوئی بات نہیں جی گھروں میں تو یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے تو ہم لوگ گوشت چیک کر لیتے ہیں جی ہان جی گوشت کو دیکھتے ہیں یہ ہان جی یہ تو گل چکا ہے ماشاء اللہ سے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک اور موٹی دیکھ لیوں بعض دفعہ سے ہوتا ہے کہ ایک گلی ہوتی ہے ایک نہیں گلی ہوتی تو ہاں جی یہ بھی ماشاء اللہ سے گلی ہوئی ہے بس اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جناب یہ ڈالا یہ ڈال کر تو اس کو میں نے بھون لیا اچھے سے اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے جناب یہ دیکھیں جی مٹر سے لے گا اس کے اندر اور ساتھ ہی اس میں آلو چلے جائیں گے مجھے بہت پسند ہے مجھے اثر رکھتا ہے دنیا کی بہترین دشو میں سے ایک یہ ہے جی آلو مٹر گوش اور ساتھ میں یہ بنا بھی بہت تو دیکھئے جی اس کی ہم کریں گے جی اچھے سے بھونائی بھونائی کرنے کے بعد پہلے ہم نے گوش تو بھون لیا پھر ہز بے ضرورت اس میں پانی چلا جائے گا جی ہاں جی اوپر والا جو چولا ہے نا ہمارے پاس تو وہ وہاں پر کام ہو رہا ہے زاہر ہے بچوں والا گھر ہے کوئی فیڈر بنا رہی کوئی چاہ بنا رہے کوئی ہنڈے تال رہے کوئی مطلب کی اپنے اپنے کام سارے لگ دینے تو میں نے کہا بھی میں کیوں پیچھے ہٹوں میں نے زمین پہ ہی چولا رکھ لیا ٹھیک ہے جی ہمارا کام تو ہے جی کوکنگ شوکنگ کرنا ہنڈیاں ہنڈیاں پکانا تیسی کتے بھی پکا لینے اچھا جی مجھے ایک بات بتائیے مجھے امی جانے ہمیشہ کہا ہے کہ جو شوربے والا سالن ہوتا ہے اس میں ثابت حریمش ڈالا کریں اور جو بھونا ہوا سبزی بغیرہ ہوتی اس میں کٹی ہوئی اور واقعی صحیح بات ہے کہ بڑا ذائقہ آتا ہے یہاں پر ہم لوگ جو ہیں جی پیڑے ہم لوگوں نے کر لیے ہیں اور یہ لے جی ماشاءاللہ سے ہم نے طوے پر روٹی بھی ڈال لی ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنی بڑی روٹی ہے میری جب شادوی تھی مجھے بنانے بھی نہیں آتی تھی پتہ نہیں ہرے کیڑے کیڑے انگلینڈ دے نقشے پاکستان دے نقشے پتہ نہیں ساؤت افریقہ دے نقشے کیڑے کیڑے ہرے بند دے نقشے اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ کافی بہتر ہو چکا ہے پکا لیتی ہوں بس الحمدلللہ تو دیکھیں جی یہاں پر ہم نے روٹی بھی گرما گرم بنا لی ہے ہماری جو گیس آتی ہے نا وہ آتی تو ہے لیکن وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ لگتی نہیں ہے تو جناب یہ دیکھیں ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہے اب ہم سرف کر رہے ہیں تو یہ جو چھوٹی سائز کی پلیٹس ہیں مجھے بڑی پسند نہیں یہ کہہ گی جے کیو والی روٹی اور ایک ساتھ دی روٹی اور یہ ہے جی اچار ہوئے ہوئے کبھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ اچار علو مٹر گوشت ہو یا علو گوشت ہو اس کی اندر چار ڈال کے کھائیں پھر دیکھیں کتنا مزات ہے تو جی ہم لوگ چلے گئے ہیں جی سرف کرنے کھانا کو اب ہم کھانا کھائیں گے اور پھر آپ کو ٹیسٹ بھی بتائیں گے اس کا کہ کیسا ہے اس کا ٹیسٹ سب سے پہلے تو میاں صاحب کو میں سرف کروں گی اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کون سی ڈیش اسے لگتا ہے کہ دنیا کی بہترین ڈیش ہے تو جناب یہ دیکھیں جی یہ ہے جی میری پلیٹ اس کے اندر میں نے اچار ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کر ہم لوگوں نے نوالا توڑا ہے اور اب بسم اللہ پڑھ کر ہم اس کو کھائیں گے اور انجوائے کریں گے آپ لوگوں نے بتانا ہے میرا آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا دوپہر کی روٹین آپ کو کیسی لگی کھانا آپ کو کیسا لگا اور بس اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پی اور میں نے وہ جو ہے ٹرکی شلوہ بنایا ہوا ہے وہ ہم لوگ انجوائے کریں گے اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کو میرے چینل پر مل جائے گی امید کرتے ہیں جی میرا آج کا چھوٹا سننہ مناسب لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھیں پہنچ سارا خیال اور دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد